اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح آپ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہریس ہے سب سے پہلے ویڈیو میں سوالیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ میرا نام عبد الرحمن ہے میں آندھر پردیش سے بات کر رہا ہوں تحیت المسجد کے تعلق سے میرا سوال ہے مغرب کے آزان کے لئے پانچ منٹ اگر باقی ہے تو ہم مسجد میں آئے جب سورج گروہ ہونے کا سمجھ ہے نا تو ابھی ہم تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں یا اپر بیعہ اس کا وجہ حد ہے یہ عبد الرحمن بھائی ہے آندھر پردیش سے سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں ایسے وقت میں آ رہے ہیں جب سورج گروہ ہونے کا وقت ہے تو اس وقت تحیت المسجد پڑھ سکتے کی نہیں تو دیکھئے کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص وجہ سے خاص سبب سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ سبب جب پایا جائے گا اسی وقت وہ نماز ادا کی جائے گی گرچہ وہ ممنوع اوقات ہی میں وہ سبب پایا جائے تو تحیت المسجد بھی ہے تحیت المسجد کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہے تو مسجد میں آنے کی وجہ سے وہ نماز پڑھے گا تحیت المسجد تو اس کی وجہ کیا ہے اس نماز کا سبب کیا ہے مسجد میں آنا تو اگر وہ ممنوع وقت ہی میں مسجد میں آ رہا ہے تو اسی وقت وہ سبب پایا جائے گا اس لئے اسی وقت وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ جو منع کیا گیا ہے کہ تین وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو یہ عام نمازیں ہیں جن کا وقت کوئی اور ہے ان نمازوں کو یہاں لاتے نہیں پڑھنا چاہیے چاہیے آپ کوئی قضا نماز پڑھ رہے ہیں 한� یا نفیل پڑھ رہے ہیں تو ان نمازوں کو آپ ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتے لیکن یہ کہ تحیط المزد بھائی تحیط المزد کا مطلب ہے کہ آپ مزد میں آ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کسی وجہ سے اسی وقت جس وقت نوار پڑھنا ممنوع ہے اسی وقت مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اسی وقت آپ تحتر مسجد پڑھ سکتے ہیں اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال لیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توشیخ صاحب میرا نام محمد ہے میں اتر پردیس سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جو آن لائن سائٹ ہوتی ہیں جیسے فلپ کارٹ فلپ کارٹ پر ایک آفشن ہوتا ہے فلپ کارٹ پر جو اس کا خود کا پرسنل آفشن ہوتا ہے جہاں پر ہم کوئی موبائل یا لیپ ٹوپ ایمائی کے ثروب جیرو پرشن بیاز پر خریش سکتے ہیں وہاں پر کوئی بیاز شونی انٹریسٹ وغیرہ کوئی شونی ہوتا ہے کہ ہم اس ایمائی کے ثروب کوئی بھی موبائل یا لیپ ٹوپ خریش سکتے ہیں جہاں پر کوئی بیاز بغیرہ نہ ہو اور وہاں پر صرف ہمیں پین کارڈ اور آدھار کارڈ اور بینگ ٹیٹن ڈالنی ہوتی ہے جس سے وہ متلی بیسے پر چارج کر لیتے ہیں اور وہاں پر کوئی ہیڈن چارج بھی نہیں ہے اور وہاں پر کوئی بیاز بھی نہیں ہے کیس کے طرح ہم کو ایمائی کے طرح موبائل خرید سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ یہ محمد بھائی ہیں یوپی سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فلپ کارڈ جو ایپ سائٹ ہے جہاں پر سامان ہم کردتے ہیں وہاں پر سامان خریدنے کا ایک طریقہ یہ بتا رہے ہیں اللہ علم کیا طریقہ ہے یہ بھائی صاحب جو بتا رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی سامان ہم قسطوں پر خرید سکتے ہیں اور جب ہم قسطوں پر خریدیں گے تو اس میں کوئی بیاج یا کوئی سود نہیں رہتا ہے مطلب ایک قیمت شروع ہی میں تیہ ہوتی ہے اور پھر اس کو اتنے مہینوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دینا رہتا ہے تو ایسا خرید سکتے کی نہیں کرے سکتے ہیں تو دیکھیں بھائی ہم یا نہیں جانتے کہ وہاں کیا سسٹم ہے البتہ اگر یہ معاملہ ہے کہ کہیں پہ بھی آپ سامان خریدتے ہیں اور وہ صرف قسطوں میں آپ وہاں پہ تیہ کر دیتے ہیں کہ اس کو ہم قسطوں میں خریدیں گے اور وہاں سود کا کوئی معاملہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی سود کا لنک ہو جو آپ اس کو ڈیڑک نہ کر پا رہے ہو یا نہیں بتا پا رہے ہو تو اگر کوئی سود کا معاملہ ہے کوئی آپ سے زیادہ جانکار جانتا ہے لیکن اگر سود کا کوئی شائبہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہ چیز اکثر علماء کی نزدیک جائز ہے اکثر علماء کی نزدیک میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض علماء قسطوں میں یعنی قسطوں میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے تو قسطوں میں بیشنے کے وجہ سے قیمت بڑھا دیتے ہیں جو قیمت بڑھا دیتے ہیں تو اس کو بھی بعض علماء سود بولتے ہیں شیخ علمانی وغیرہ اس کو بھی ناجہد بولتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نقد جو قیمت ہے وہی قیمت ادھار کی بھی ہونی چاہیے اگر آپ نے ادھار میں قیمت بڑھا دیا تو وہ چیز کیا ہو جائے گی سود ہو جائے گی لیکن اکثر علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اگر جگہ پہ یہ تیہ ہو گیا کہ اس کا پیمنٹ اتنا ہے اور ہم اس کا پیمنٹ لیٹ کریں گے اور یہی پہ یہ تیہ ہو گیا کہ اتنا ہم کو مالجی ایک لاکھ روپیہ دینا ہے پانچ مہینے میں دینا ہے اور جگہ پیتے ہو گیا تو یہ سود نہیں ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی دھیان دینے کی وہ یہ کہ اگر وقتی مقررہ پر آپ پیمنٹ نہیں کر سکے آپ کے بینک میں پیسہ نہیں تھا آپ کے کارڈ میں پیسہ نہیں تھا کسی ویسے آپ نہیں پیمنٹ کر سکے تو کہیں ایسا سسٹم تو نہیں ہے کہ پھر آپ پر سود لگ جائے گا کوئی بڑھا کے آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ ایسا بھی بہت ساری جبھوں پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بغیر بیاج کے آپ کو قسطوں پر دے رہے ہیں لیکن وہاں ایگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ وقت مقررہ پر یہ قسطیں آدھا نہیں کر سکے تو آپ کو زیادہ دینا پڑے گا یعنی پھر وہ بعد میں آپ سے زیادہ وصل کریں گے تو یہ چیز سود والی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو آپ بتا رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی آپ چیک کیجئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کسی وجہ سے پیمنٹ نہیں ہو پایا تو آپ کو زیادہ دینا پڑے گا تو یہاں پہ مسئلہ ہوگا کہ ایک سودی معاہدہ آپ نے کیا ہے یعنی گرچہ آپ کا پورا ارادہ یہ ہے کہ آپ وقت مقررہ پر قسطیں آدھا کر لیں گے لیکن پھر بھی آپ نے ایک سودی اہد کیا ہے سودی لیندین کا ایک وعدہ کیا ہے ایک ایگریمنٹ کیا ہے اور وہ چیز غلط ہو جائے گی تو بہرحال اگر سود سے پوری طرح سے معاملہ پاک ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اصل حقیقت کیا یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس اعتبار سے میں جواب دے رہا ہوں اور نہ اصل معاملہ کیا ہے وہ میں خود نہیں جانتا اللہ علم کیا معاملہ ہے لیکن اگر وہ سود کا آگے پیچھے کہیں کوئی لنک نہیں تو یہ چیز یعنی قسطوں میں خریدنے والی بات درست ہوگی انشاءاللہ امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیم السلام علیہ وسلم جی میں میرا نام اجید ہے میں کچھ سے ہوں گجرت کچھ سے میرا یہ سوال ہے کہ تعویز گلے میں تعویز اور ہاتھوں میں تعویز پہننا کیسا ہے کیونکہ میرے گھر میں میرے لڑکا ہے چھوٹا صاحب ایک سال کا اس کو نظر بند جو نظر لگتی ہے اس سے بچنے کے لیے میرے گھر میں سب تعویز پہنا رہے ہیں تعویز لٹکا دیا ہے اس میں تو میں منہ بلتا ہوں تو میری کوئی بات سنتا نہیں ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ تعویز پہننا کیسا ہے کیونکہ میں نے ایک حدیث میں دیکھا تھا مسلم احمد کی حدیث ہے اس میں دیکھا تھا اس میں لکھا ہے شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا شرک ہے اور میں نے ایک عالم کو پوچھا تھا تو انہوں نے ایک میرے کو حدیث بولی تھی سنن ابو دعود میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ لوگوں بچوں کو تعویز لٹکایا کرتے تھے اور مجھے یہ بتائیے کہ تعویز پہننا کیسا ہے اور یہ عدیث مولینہ میں نے سنن ابو دعود کی وہ عدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے وہ مجھے تھوڑا بتائیے یہ اجاز بھائی ہیں گجرات کچھ سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے تعویز وغیرہ جو لٹکاتے ہیں اس کے خلاف حدیثیں سنی ہیں بعض روایات میں شرک کہا گیا ہے تعویز پہننے والے لٹکانے کو تو کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو بچے ہیں یہ منع کرتے ہیں لیکن گھر والے اس کو نظرے بس سے بچنے کے لئے تعویز وغیرہ پیناتے ہیں تو وہ بات نہیں سنتے ہیں اور کچھ لوگ دلیل بھی دیتے ہیں اسی کے بارے میں ان کا پوچھنا ہے تو انہیں نے سنن ابی دعوت کی ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے حدیث نمبر 3893 3893 یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے سنن ترمزی میں بھی یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر 3528 بائی صاحب نے کہا ہے کہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ غالبین انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام دیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ لٹکاتے تھے لیکن حدیث میں یہ عمر نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے فَقَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ منصوب ہے کہ ان کے جو چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ لکھ کے لڑکا دیتے تھے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے یعنی صحابہ سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے وجہ یہ کہ اس کی سند میں محمد بن اسحاق ایک راوی ہیں اور محمد بن اسحاق بہت ہی مشہور و معروف مدلس ہیں اور مدلس جب ان سے روایت کرتے ہیں تو یعنی مشہور جو مدلس ہیں معروف مدلس ہیں جو بہت زیادہ تدلیس کرتے ہیں وہ اگر ان سے روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت صحیح نہیں ہوتی ہے الا کہ کہیں پہ ان کی طرف سے حدثنا کی صراحت آ جائے تو اس سند میں محمد بن اسحاق یہ راوی ہیں انہوں نے ان سے روایت کیا ہے لہٰذا یہ روایت صحیح نہیں ہے اور سند میں جو کمی ہے اس کی کوئی بھرپائی ہو سکے سند کا جو عیب ہے اس کا کوئی ازالہ ہو سکے تو ایسی کوئی دوسری روایت بھی موجود نہیں ہے بعض لوگ امام بخاری رحملہ کی کتاب خلقہ فعال العباد سے یہی روایت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روایت میں محمد بن اسحاق کی جگہ محمد بن اسماعیل ہے تو یاد رکھیں کہ یہ کتابت کی غلطی ہے محمد بن اسماعیل نہیں بلکہ امام بخاری کی اس کتاب خلقہ فعال العباد اس میں بھی محمد بن اسحاق ہی ہیں محمد بن اسماعیل نہیں ہے یہ بعد نسخوں میں غلطی سے آ گیا ہے اس کے تعلق سے میرا ایک تفصیلی آرٹیکل ہے مفصل مضمون ہے انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں تعویز سے متعلق حدیث عبداللہ بن عمر کی تحقیق یہ لکھیں اگر آپ سرچ کریں گے یہ لکھیں تعویز سے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث تحقیق کے جائزہ کیفیت اللہ صنابی یہ لکھیں آپ سرچ کریں گے تو پورا آرٹیکل پورا مضمون آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں پوری تفصیل کے ساتھ میں نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ ضعیف ہے کیوں ضعیف اس کی جو بھی سند ہو سکتی تھی جو بھی اس پہ باتیں ہو سکتی تھی جو بھی تحقیق ہو سکتی تھی اس ساری چیزیں ساری تفصیل پیش کی گئی ہیں تو خلاصہ یہ ہے میرے بھائی یہ جو آپ نے حوالہ دیا حدیث کا یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے اس لئے اس سے دلیل نہیں لے سکتے اور صحابہ کی پوری جماعت میں کسی ایک بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تعویز پہنا ہو یا پہنایا ہو اپنے بچے کو پہنایا ہو بڑے بچے کو پہنایا ہو چھوٹے بچے کو پہنایا ہو ایسی کوئی بات نہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے اس لئے یہ روایت ضعیف ہے جو آپ نے پیش کیا ہے اس لئے اس حدیث سے استعلال درست نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ تعویز اگرہ لکھ کے گلے میں یا ہاتھ میں کئی بھی نہیں پہننا چاہیے صحابہ نے نہیں پہنا آیا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا آیا نہ اس کی تارین بھی اس لئے ہمیں بھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے نظرِ بس سے بچنا ہے تو اس کے لئے دعائیں ہیں صبح و شام کی دعائیں پڑھیں نماز پڑھیں ذکر و اذکار کریں وہ چیز ہے اس سے لیکن یہ کہ تعویز بنا کر اس کو لٹکا دیں اس سے نظرِ بد سے بچا جا سکتا ہے تو یہ ایک گپ ہے اس کی کچھ ہونے والا نہیں ہے دیکھیں یہ جو تعویز لکھ کے لٹکاتے ہیں اس کی پیچھے جو یہ سوچ ہے نا کہ اس سے یہ ہو جائے گا اس سے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے یہ تو غلط ہے گناہ کا کام ہے حرام کام ہے اور اوپر سے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس لئے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اڑپی سے بولڈران شیخ میرا نام افتخار ہے میرا سوال ہے کہ یہ سورہ فاتحہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد میں کتنے آیت منیمم پڑھنا چاہیے یک یا تین یہ اڑپی سے افتخار بھائی سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کتنی آیات کی قیرت ہونی چاہیے ایک یا تین انہوں نے کہا ایک یا تین تو دیکھیں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ تین آیات قیرت کرنی چاہیے اور انہوں نے شاید اس لئے کہا ہے کہ تین آیات میں کوئی مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کوئی بات آ جاتی ہے کوئی پیغام آ جاتا ہے اس لئے تین آیات کم سے کم پڑھنا چاہیے قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے سورہ کاؤتر ہے اس میں بھی تین آیات موجود ہیں تو اس اعتبار سے کوئی شلمہ نے کہا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو کتنا پڑھنا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص صرف سورہ فاتحہ ہی پر اکتفا کر لے تب بھی اس کی نماز جائے گی اب یہ ہے کہ اور نہیں پڑھے گا تو اس عجر سے محروم رہے گا وہ چاہے تو ایک آیت پڑھے دو پڑھے تین پڑھے چار پڑھے جتنا چاہے وہ پڑھے کم سے کم سے ایک پڑھنا چاہیے کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد بھی قیرت مشروع ہے تو اس کی حد یعنی کتنا پڑھنا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی حد نہیں بتائی ہے تو آدمی کو اختیار ہے کہہ تو ایک آیت پڑھے دو آیت پڑھے تین آیت پڑھے البتہ ایک چیز کا احتمام ضروری ہے پیغام ہو کوئی بات ہو اور واضح ہو ایسا نہیں کہ مدہام مطانو پڑھ دے جس کے آگے پیچھے کچھ ملا ہوا نہیں ہے اور اس سے کوئی مطلب واضح نہیں ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص ایک آیت پڑھنا چاہے جس سے آیت تلکسی پڑھ لے کوئی بڑی سی آیت پڑھ لے جس کے اندر کوئی پیغام آ گیا کوئی مانا آ گیا تو اگر کوئی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی بڑی سی آیت پڑھے جس میں ایک مفہوم جو ہے واضح ہوتا ہے جسے آیت میرا سے وہ پڑھ لے وہ بھی بہت بڑی آیت ہے وہ پڑھ لے آیت القصی پڑھ لے کوئی بھی آیت وہ پڑھ لے لیکن اگر چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو کم سے کم اس کو تین یا اتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے کہ ایک مفہوم اس کا واضح ہو جائے باقی یہ بات اپنے جگہ پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تعین اور کوئی تخصیص نہیں ہے بعض علماء جو کہتے ہیں تین آیات وہ ان کا اپنا استحاد ہے وہ اس لئے کہتے ہیں احتیاط کے طور پر تاکہ آدمی سے کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے ایسا چھوٹ نہ ہو جائے کہ وہ بس ایک دو ایسی آیت پڑھ لے جس کے اندر کوئی معنی مفہوم کلیر نہیں ہوتا جب تک کہ پہلے اور بعد کی آیتیں بھی اس کے ساتھ نہ جوڑی جائیں تو اس لئے بعض علماء نے تین آیات کی بات کہی ہے تاکہ ایک آدمی جو عربی نہیں جانتا ہے وہ تین آیات کہیں سے ملائے گا تو کسی نہ کسی حد تک کوئی مفہوم واضح ہو جائے گا اس سے کوئی چوک نہ ہونے پائے غلطی نہ ہونے پائے اس لئے تین آیات کی بات علماء نے کہی ہے ان کا اپنا استحاد ہے باقی اگر کوئی شخص خود بزاتے خود عالمی دین ہے اور اس کو عربی آتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ آیات کا مفہوم کیا ہے تو وہ ایک آیت دی پڑھ لے تو بھی انشاءاللہ اس کے لئے کافی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سیخ نماز کے دوران میں اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ہم گئے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور امام صاحب ایک سجدہ کر چکے ہیں دوسرے سجدے میں ہیں تو کیا ہم دوسرا سجدہ میں سامیل ہو جائیں گے کہ دوسرا سجدہ کے لئے کھڑے ہونے کا انتجار کریں گے یا سہود کے لئے ان کا انتجار کریں گے اگر اس کے بارے میں کوئی حدیث تو بتائیے گا یا آپ کا ویڈیو کوئی ہوگا تو اس کو ہم گوستینڈ کر دیجئے گا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور امام سجدے کی حالت میں ہے تو کیا اسی حالت میں وہ شامل ہو جائے یا بیٹھ کے انتظار کرے تشہود میں بیٹھنے کا تو دیکھیں بھائی کوئی بھی شخص اگر جماعت میں آتا ہے تو جس حالت میں بھی امام ہے رکو میں ہے سجدے میں ہے تشہود میں کسی بھی حالت میں اس کے ساتھ جڑ جانا چاہیے اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد میں جو آپ کی چھوڑ گئے ہی وہاں پڑ لیں لیکن یہ کہ آپ وہاں کھڑے رہیں انتجار کریں کی تشہود میں آئے رکو میں آئے قیام ہو تو یہ مناسب نہیں ہے دماز کی جس حالت میں بھی آپ پہنچتے ہیں امام جس حالت میں بھی ہو اس حالت میں امام کے ساتھ جڑ جانا چاہیے کیونکہ بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے جو تم پا جاؤ وہ پڑھ لو امام کے ساتھ تو یہ عام ہے یعنی جو بھی آپ امام کے ساتھ پا رہے ہیں رکو کے ساتھ سجدہ کے ساتھ کسی بھی حالت میں اس سے بخاری کے حدیث ہے حدیث 635 اس میں روایت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نوائے پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے کچھ حلچل محسوس کی اور نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماشا نکم کیا بات تھی صحابہ نے کہا کہ ہم نماز کے لئے جلدی کر رہے تھے قال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو یعنی نماز کے لئے جلبازی مت کرو دوڑو مت نماز کے لئے کہ جب تم نماز کے لئے آؤ تو سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ آؤ یہ جملہ غرور کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بھی پاؤ پڑھلو وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمْنُوَ اور جو چھوٹ جائے اسے پورا کرلو تو جو بھی پاؤ پڑھلو مطلب اگر سجدہ پا رہے ہو تو سجدہ میں شامل ہو جاؤو رکو پا رہے ہو رکو میں شامل ہو جاؤو جو حالت میں بھی امام کو پا رہے ہو اس حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤو تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ امام کسی بھی حالت میں ہو اس حالت میں ہمیں اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے اور میں دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم مولانا میرا نام یاسر علی دھنسے ہے میں کوسا ممرا سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بورنگ کا پانی پی سکتے ہیں جزاک اللہ ہو کہہ رہا یہ دیکھیں یاسر علی صاحب ہیں کوئی کم عمر ہیں یہ ان کی آواز سے پتا چلتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کی بورنگ کا پانی پی سکتے کیوں کیوں نہیں پی سکتے بھئے اس کا پانی بھی صاف رہتا ہے جو بھی پانی پاک صاف ہے اسے آپ پی سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہاں پانی گندہ ہے اس کا رنگ بدلہ ہوا ہے ذائقہ بدلہ ہوا ہے اس کی بو بدلی ہوئی ہے تب اس میں بات آتی ہے ورنگ کا پانی تو صاف سے طرح رہتا ہے پی سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں امیدی کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد یعنی سلام فیرنے کے بعد دعا کر کے موہ پہ ہاتھ فیرنا جائز ہے کی نہیں بھائی موہ پہ ہاتھ فیرنا جائز ہے کی نہیں اس کی فکر بعد میں کریں پہلے یہ تو طے کریں یہ تو معلوم کریں کہ نماز کے بعد دعا کرنا درست ہے کی نہیں ہمارے یہاں جو لوگوں نے ایک معامل بنا کے رکھا ہے استعمائی شکل میں نماز کے بعد دعا کریں یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے نہ اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے نہ صلف سے ثابت ہے اس لئے یہ جو شکل ہے بیدت ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ انفرادی طور پر پابندی کرتے ہیں اس حقیدے کے ساتھ یہ ماننے کے ساتھ کی فرض نماز کے بعد دعا کرنا کوئی قبولیت کا خاص وقت ہے اس لئے دعا کرنا چاہیے یہ چیز بھی غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کوئی ترغیب نہیں دی ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاملا یہ ثابت ہے کہ نماز کے بعد آپ دعا کرتے ہوں نہ صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ نمازوں کے بعد انفرادی شکل میں یا استعمائی شکل میں دعا کرتے ہوں اصل میں نماز کے بعد یہ دعا کرنے کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ تو ذکر و اسکار کا موقع ہے اس کی بڑی فضلت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ صحیح بخاری کروائے تھے اور کہا دہبہ اہل الدسوری بالعجور یہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو عجر میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ مال سے جہاد کرتے ہیں مال سے حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں تو ہم یہ سب نہیں کر پاتے تو ہم کیا کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک عمل بتایا کہ یہ کرو گے تو ان کے برابر ہو جاؤ گے بلکہ کوئی تمہاری برابر نہیں کر پائے گا وہ کیا وہ فرض نمازوں کے بعد تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ چون تیس بار اللہ اکبر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے بیان کرنایا تو آپ ذرا سوچیں کہ نماز کے بعد اس ذکر کی کتنی اہمیت ہے کتنی فضلت ہے کہ اگر کوئی اس ذکر کی پابندی کرتا ہے تو اس کا مقام کتنا بلند ہے حج عمرہ اور جہاد کرنے والے کے برابر کہا جا رہا ہے اس کو اور ہمارے معاشرے میں اس پہ عمل نہ کر کے آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے بیٹا ہوا ہے ہاتھ اٹھا کے تجھے کیا مل جائے گا کیا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ تکو جنت دے گا کیا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ سے یہ وقتیں مانگنے کا اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ دعا کرنے کا وقت ہے کس نے بتایا دعا کرنے کا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا دعا کرنے کا وقت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائے دعا کرنے کا وقت ہے کہاں سے سیکھے بھائی آپ کون بتا دیا آپ کو لیکن عجیب تماشا بنا ہوئے جہاں بھی جاؤ دیکھو ہر مذہب میں آدمی ہاتھ اڑا کے بیٹا ہوئے ایک آدمی کس طرح سے منمانی کر رہا ہے بھئی خبر میں جائے گا آدمی تو وہاں پوچھا جائے گا کی ماں دین ہوگا تمہارا دین کیا ہے وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے پھر پوچھا جائے گا من نبی ہوگا تمہارا نبی کون ہے نبی کون ہے مطلب یہ سوال کیوں ہوگا اس لئے ہوگا کہ اسلام کے ماننے والے ہم ہیں لیکن ہمیں وہ اسلام ماننا ہے اسلام کے نام پر وہ باتیں ماننی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے ہم آزاد نہیں کہ جو چاہیں اپنی طرح سے عمل بنا لے جب مرضی چاہیں ہم دعا کا کوئی خاص طریقہ کوئی خاص قیفت اپنی طرف سے تائے کر دیں نہیں ایسا کریں گے تو یہ چیز بیدت ہو جائے گی ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ کوئی وقت تائے نہیں کر سکتے اس لئے نماز کے بعد ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہے اور دعا کرنا تو نماز کے اندر دعا کرنا چاہے کتنی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ نماز کے آخر حصے میں تشہود میں آپ بیٹھتے ہیں تو اس میں جو چاہیں دعا کریں اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر دعا کا محل ہے اس لئے کہ جب بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے تو ایسے وقت میں اگر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے بڑی برکت ہوتی ہے لیکن سلام پھیڑ دیا تو اب connection ٹوٹ گیا اللہ تعالیٰ سے جو ایک خاص تعلق تھا وہ اب نہیں رہ گیا تو اب وہ دعا کا محل نہیں ہے تو اقل مندی یہ ہے کہ نماز کے اندر دعا کریں کیونکہ یہ دعا کرنے کا بہترین وقت ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے اس کی لیکن سلام پھیننے کے بعد آپ اٹھا کے دعا کرنے یہ کون سے طریقہ ہے کس نے بتا دیا بھئی اس اس لئے میں میرا ایک مفصل مضمون بھی ہے آپ اگر پڑھنا چاہیں اردو پڑھنا آتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں ہماری ویف سائٹ کیفایت اس ڈاٹ کام پر موجود ہے نماز کے بعد عذکار یا دعائیں یہ اس کا نام ہے آپ سرچ کر کے اس مضمون تک جا سکتے ہیں اس میں پوری تفصیل کے ساتھ میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعاوں کی تعلیم نہیں دی گئی ہے بلکہ فرض نمازوں کے بعد عذکار کی تعلیم دی گئی ہے اس لئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ عمل کرنا چاہیے نہ یہ کی اپنی طرف سے جو من میں آئے وہ کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سوال کے جوا میں واضح کر دیا کیونکہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ فیلنا کی نہیں ہے ہاتھ فیلنا دور کی بات ہے پہلے یہ تو سمجھو کہ دعا کرنے کی وہ جگہ ہے دعا کرنے کا وہ ٹائم ہے دعا کرنے کا وہ وقت ہے نہیں دعا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ اس کی اس ٹائم میں ذکرو عذکار کرنا چاہیے ہاں اگر کسی آدمی کی عادت نہیں ہے وہ وقتاں فوقتاں کبھی بھی دعا کرتا رہتا ہے ایسا اتفاق سے کبھی نماز کے بعد بھی اس نے دعا کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کی نماز سے اس کو جوڑ دینا اور یہ سمندہ کی نماز کے بعد ہی اس کو دعا کرنا اور ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے بیڑی آنا تو یہ منوانی نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ کے اسے نا 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 کسی کے مطلب شریعت میں کسی کی منوانی نہیں چلنے والی شریعت میں اللہ کا حکم چلنے والا اللہ کی طرف سے جو شریعت نازل کی گیا اس کی اتباہ کرو نیکیاں کم ہوں عبادت کم ہوں یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ کے پاس نیکیوں کا امبار ہو لیکن سب اپنی طرف سے اپنی منوانی آپ کر رہے ہیں اسے منوانی مت کیجئے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اسی پر عمل کیجئے اور صحیح مسلم کی حدیث یاد رکھی ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نعمیل عملا لیس علیہ امرنا فہو ردن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا فہو ردن وہ ریجیکٹڈ ہے وہ مردود ہے کسی کام کا نہیں ہے کیا فائدہ ہے ایسا کام کر کے جس کے پیچھے نہ دنیا میں کچھ ملنے والا ہے نہ آخر اپنے کچھ ملنے والا ہے کیوں یہ بے قفی کر رہے ہیں تو وہ کریں جو اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے وہ کریں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کرنے کے لیے باقی یہ جو مسئلہ ہے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیننے کا یعنی جو خصوصی اوقات ہیں دعا کرنے کی جس سے رات کا آخری حصہ ہے اس ٹائم اگر ہم دعا کرتے ہیں اس میں ہم ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں تو اگر کبھی ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں تو اس کو چہرے پہ پھیر سکتے کہ نہیں فیر سکتے اس کے بارے میں اہلِ علم کا اختلاف ہے بعض علماء اس کو درست نہیں سمجھتے بلکہ بعض علماء نے اس کو بیدعات تک کہا ہے لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ساری روایتیں اگر ہمیں کٹھا کرتے ہیں تو حسن لگری کے درجے تک پہنچتی ہے بعض صاحبِ قرآن کے آثار بھی ملتے ہیں ان کو بھی کچھ لوگوں نے ضعیب کا کچھ لوگوں نے ان آثار کو حسن کا تو ساری روایتوں کو کٹھا کر کے اس کے اندر کسی نظرین کی مضبوطی آ جاتی اس لئے بہت سارے علماء نے اس کو خجت بھی گانا دیا ہے ہم اسی کو بہتر سمجھتے ہیں ہمارے نظرین کی یہی راجہ ہے کہ دعاوں کے بعد چہرے پہ ہاتھ اگر کوئی پھیرنا چاہے تو پھیر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی ناعت نہیں پھیرتا تو تب ہی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی دعا کے بعد اسے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو یہ حدیث کا جو مجموعہ ہے اس زمین میں اس کو سامنے رکھتے بھی ہے وہ بات قابل قبول تک یعنی وہ روایت مقبول درجے تک پہنچ جاتی ہے حسن لے گئی کے درجے تک پہنچ جاتی ہے اس لئے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار فیر ہم آپ پیادلہ دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسی نوٹ فرمالیں یاد رکھیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے نہ اس نمبر پر وارس اپ کر کے وہیں پہ جواب آپ کو طلب کرنا ہے بلکہ اس نمبر پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دینا ہے اور اس کے جوابات آپ کو اسی پروگرام میں دیے جائیں گے تو اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریح شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات آپ کے ویڈیو یا آوڈیو میں نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم ٹکاتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم سیکس صاحب میں زاکی روپورٹ رکھو اس سے میرا سوال تھا جو میرے نانا ہے نا وہ پروپٹی ان کے باپ دادے جو پروپٹی تو وہ بیج دی ہے اور دس یا بارہ لاکھ جو بھی پندرہ لاکھ کی پروپٹی ہوگی اللہ عالم وہ بیج کے میری امی کو دس ہیار روپے دی ہے دس ہیار روپے میرے بری خالہ کو دی ہے اور کچھ ان کی بہنوں کو دی ہے اور باقی وہ پیسہ اپنے بیٹوں کو دے دی ہے اور گھر بنا کے دے دی ہے بیٹا ایک ہی ہے ان کا اور ان کو میں بولا بھی یہ غلط ہے تو کچھ بولے نہیں اور بات کو اگنور کرتے ہیں جبکہ یہ حدیث قرآن سب کچھ جانتے ہیں بس آپ یہ سوال کا جواب دو اللہ حافظ یہ زاکر بھائی ہیں کوئس سے میرے خاصے پہلے بھی ان کا سوال آ چکا تھا شاید جواب بھی دیا جا چکا تھا لیکن کچھ لوگ بار بار ہی اسرار کرتے ہیں شاید یہ بھی ان میں سے ہیں جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں آیا اس لئے یہ سوال ہم نے پھر سے لیا ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے نانا نے جو ان کے باپ دادا کی پروپرٹک تھی اس کو باٹ دیا ہے اپنی مرجی سے کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی کو بیٹے کو اتنا دے دیا ہے تو دیکھیں اگر آپ کے جو نانا ہے ان کے اببہ کی جو جہدت تھی تو اس کو آپ کے نانا نہیں باٹ سکتے اپنی مرجی سے بلکہ نانا کے والد صاحب کی افات کے بعد ویراست کی اصول سے یعنی قرآن و حدیث کے اصول سے جس کا جو حصہ بنتا تھا وہ ملنا چاہے اس میں ان کا حصہ بھی بنتا آپ کے نانا کا بھی حصہ اس میں بنتا تو آپ کے نانا کے اپنے حصے میں جو آتا ہے وہ لیتے لیکن یہ کہ اپنی مرجی سے ساری باپ کی یعنی اپنی باپ کی ساری جعداد بیچ کے جس کو چاہیں جو اٹھا کے دے دیں تو یہ جائز نہیں یہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلافے اور پھر آپ کے نانا کے حصے میں جو آیا بھی ہے اس کو بھی اگر وہ اپنی زندگی میں باٹنا چاہتے ہیں وہ ہم بار بار آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے والد نے ان کے حق میں کچھ دیا تھا یعنی کچھ حبا کر دیا تھا ان کو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس بچے کو جو دیا ہے اتنا ہی دوسرے بچوں کو بھی دیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر ایک بچے کو دے رہے ہو تو سارے بچے کو بھی اتنا دینا ضروری ہے اور بچہ کا ولد کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد کا استعمال کیا اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں آ جاتے ہیں یعنی اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو کچھ دے رہا ہے تو اتنا ہی اگر یعنی ایک لاکھ روپیہ دے رہا ہے تو ایک لاکھ روپیہ ہی اس سے کم نہیں پچاس سار نہیں ایک لاکھ روپیہ ہی بیٹے کو بھی دینا پڑے گا دونوں کو برابر دینا پڑے گا اگر کم زیادہ اس نے کیا تو اس کے لئے ناجائز ہوگا کم زیادہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ کچھ مد دے کسی کو اور جیسے کہ نومان بن وشیر رضی اللہ علیہ وسلم کی والد کا معاملہ ہے کہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے سب کو دیا انہوں نے کہا نہیں تو کہا یہ ظلم ہے تو پھر انہوں نے وہ حدیعہ واپس لے لیا بیٹے کو جو دیا تھا نا وہ لے لیا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ زندگی میں باٹ رہے ہیں تو ساری اولاد میں برابر برابر باٹے اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو کسی بھی ایک کو نہیں دینا چاہیے بلکہ آپ اپنا مال چھوڑ کے چلے جائیں یعنی وفات ہو جائے گی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ جائداد وہ پراپٹی تخصیم ہو جائے گی اس لئے زندگی میں نہیں باٹنا چاہیے اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر لیکن اگر زندگی میں کوئی باٹنا چاہتا ہے تو یہ شرط ہے مساوات یعنی برابری شرط ہے اولاد میں اس کو برابر برابر دینا پڑے گا تو یہ جو آپ کے نانا صاحب نے کیا اگر ایسا نہیں کیا تو یہ غلط کیا ان کو آپ یہ صحیح بخاری کے حدیث بتائیں اس کے علاوہ اس پر میرا ایک مکمل آرٹیکل ہے مضمون ہے کہ زندگی میں اگر کوئی باپ باٹتا ہے تو اپنے بیٹوں میں کیسے باٹے گا اس پر پورا مضمون پورا پڑی آپ ان کو سنائیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ صحیح طریقے سے فیصلہ کریں امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں آزان کے کتنی کلمات ہیں یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ آزان کے کتنے کلمات ہیں بھائی آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکے آزان کے کتنے کلمات ہیں کیا آپ گننا چاہتے ہیں اگر گننا چاہتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں اور اگر آپ آزان سیکھنا چاہتے ہیں کہ آزان کیسے دی آتی ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ یہاں سوال جواب کی منجس میں آکے آپ سوال کریں آپ کسی عالم سے جڑیے اور وہاں جا کے دعا سیکھئے آزان سیکھئے کلمہ سیکھئے بہت ساری چیزیں سیکھئے یہ سوال جواب کی منجس ہیں یہاں اگر کوئی شرعی مسئلہ آپ کو جاننا ہے تو سوال کریں لیکن آزان کی کتنے کلمات ہیں تو یہ سوال بہت ہی مجمل ہے پتہ نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ آزان سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی اہلِ حدیث مزید میں جائیے یا کسی بھی مزید میں جائیے اللہ اکبر سے آزان شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر آزان ختم ہوتی ہے یہی آزان ہے تو واضح نہیں ہو سکا کہ آپ اصل میں پوچھنا کیا چاہتے ہیں اگر آپ یہ گننا چاہتے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی مزید میں جا کے سیکھ سکتے ہیں اور یہ چیزیں بہت عجیب بات ہے کہ آپ سوالوں جواب کی منجس میں اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ آزان کے کلمات کتنے ہوا بتائی ہیں تو بہرحال اگر کوئی اور مقصد ہے آپ کا آزان کے بارے میں اور یہ امت کا پورا اجمع ہے آزان کے کلمات پر پورا امت کا اجمع ہے لیکن کچھ لوگ آزان سے پہلے یا بعد میں کچھ سلام اگر آپ پڑھتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے لیکن اصل وہ بھی آزان میں کوئی تحریف یا کوئی دھر و دھر کی بات تو نہیں کرتے جو اہل سنت ہے تو اہل سنت والجماعت کا آزان کے کلمات پر اتفاق اجمع ہے اور اس کو لے کے سوال کرنا معلومات حاصل ہیں اور آپ کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ تیار علم حاصل کریں اور کسی عالم کے ساتھ جڑیں اپنے لوکل کسی عالم کے ساتھ جڑیں وہاں بیٹھیں تھوڑا سا ٹائم دیں اور دین کے بارے میں سیکھیں اللہ آپ کو اس کی تفیق عطا فرمائے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے کافی ہوئی ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرے نام محمد ہے محتر پیدیس سے ہوں میرے سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی نماز فجر چھوٹ گئی ہو اور وہ جب پڑھ رہا ہو نماز اس ٹائم سورج نکلنے کا ٹائم ہو کیا ہم سورج نکلنے کے دوران نماز فجر ادا کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں سورج نکلنے کا انتظار کرنا ہوگا یعنی نماز فجر سورج نکلنے کے بعد پڑھنا ہوگی اشارت فرمائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ محمد بھائی ہیں اتر پردیس سے سوال کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو کیا سورج نکلتے وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں بھائی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو جب موقع ملے جب پڑھ لیجئے یعنی اگر جماعت چھوٹ گئی ہے تو دس منٹ بعد تو آپ پڑھ لیجئے پندرہ منٹ بعد پڑھ لیجئے بیس منٹ کے بعد پڑھ لیجئے آپ صرف وہ ٹائم کیوں دیکھیں گے کہ جب سورج نکل لائے تب اس کو پڑھ لیں گے تو اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کو تو آپ فجر بات پڑھ سکتے ہیں یہ جو بات آتی ہے کہ فجر بات کوئی سنت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عام نفل نہیں پڑھنا آپ کو لیکن اگر فجر کی نماز ہی چھوٹ گئی تو اس کو تو پڑھنا ہی ہے فجر بات پڑھنا اس کو یعنی جماعت ختم ہوگی اس کے بعد پڑھنا ہے مستدرہ حاکیم وغیرے کی روایت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوکے سنت پڑھنے لگے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ فجر سے پہلے جو سنت تھی وہ چھوٹ گئی تھی اس کو پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد نہیں کیا اس کو منظور فرمایا مطلب یہ کہ جب سنت آپ کی چھوٹ گئی ہے فجر سے پہلے اسے آپ فجر بات پڑھ سکتے ہیں ایسے فرض نماز چھوٹ گئی تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو جب آپ کو موقع ملے سورج نکلنے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے اور اگر سورج نکلنے والا ہو اس وقت تک آپ نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے تو پھر سورج نکل جانے دیجئے سورج نکل جائے اس کے بعد آپ سنت پڑھیں فرض پڑھیں وغیرہ وغیرہ لیکن آئین سورج نکلتے وقت نہیں پڑھنا چاہیے نہ فرض نہ سنت نہیں پڑھنا چاہیے اس ٹائم پر یہ وقتیں ممنون ہمیسے میں اس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو فجر کی نماز چھوٹ گئے سنت یا فرض کچھ بھی تو جیسے ہی آپ کا موقع ملے پڑھیں سورج نکلنے سے پہلے ہی جب موقع ملتا ہے آپ پڑھیں سورج نکلنے والا ہو تو اس وقت نہ پڑھیں سورج نکل جائے اس کے بعد آپ پڑھیں امیدی کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد یاسین ہے میں انڈیا کا ہوں لیکن سعودی عرب میں کام کرتا ہوں میرا ایک سوال ہے شیخ کہ اگر مسجد میں مسجد میں ہے اور ایسا لگا کہ جماعت ختم ہو گئی ہے لیکن نماز پڑھ لیا گیا ہے فرض پھر بعد میں معلوم پڑا کہ جماعت ابھی نہیں ختم ہوئی ہے جماعت ابھی باقی ہے تو دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں فرض نماز کیسے کیا ہے آپ بتائیے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں ہیں اور ہم مسجد میں ہم نے آکے فرض نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد نے پتا چلا کہ ابھی فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی ہے دوبارہ جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو کیا کریں تو دیکھیں یہاں سب سے پہلے تو آپ کو یہ جانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو فرض نماز پڑھئی ہے مثال کہ تو ایسر کی نماز یا کوئی بھی نماز آپ مسجد میں ہے اور آپ نے پہلے پڑھ لیا تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ نے وقت داخل ہونے کے بعد پڑھا ہے یا اس سے پہلے پڑھا ہے کیونکہ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد جماعت کھڑی ہو رہی ہے مسجد میں کیونکہ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ مسجد میں آکے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اسی نماز کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وقت سے پہلے پڑھا ہے طورہ وقت سے پہلے پڑھا تو وہ نماز مانی ہی نہیں جائے گی وہ نماز نہیں مانی جائے گی آپ کی آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑھا ہے کیونکہ واقع سے پہلے پڑو یہ نماز باطل ہوتی ہے جمع مین سلطان کا مسئلہ الگ ہے اگر ارج ontورہ وقت سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کی نماز باطل ہو شکلی مانی ہی نہیں جائے گی اس لئے سもしون پہلے یہ جانا بہت ضرور ہے یہ کہ وقت سے پہلے کہیں آنے کے نماز ہوں لائی کیونکہ وقت سے پہلے نماز ہوگی تو باطل ہوگی اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں کوئی بھی گنتی ہے کوئی شمار نہیں اس کا اور اگر معاملہ یہ ہے کہ مسجد میں اگر آپ نے فرض نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد جماعت ہوئی ہے یہ عام مسجدوں میں تو نہیں سا نہیں ہو سکتا کیونکہ ازان ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جماعت ہونے والی ہے یہ شاید کوئی راستے اگر آپ کوئی مسجد ہو جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو وہاں پہ ایسا کچھ ممکن ہے کہ بہت کم لوگ آتے ہوں اور جماعت ہوتی ہو سنسان رہتی ہو وہاں پہ ہو سکتا ورنہ عام مسجد میں تو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال اگر ایسا کبھی ہوا کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد جماعت ہو رہی ہے تو آپ کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے دیکھیں اس مسئلے میں صحیح بات یہی ہے کہ نماز کو آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے بلا کسی عذر کے جماعت ترق نہیں کر سکتے تو آپ نے اکیلے کیوں پڑھ لیا یہ جو فرد نماز ہے اس کو جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اگر ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں اکیلے ہی نماز پڑھوں گا میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا اس کی نماز نہیں ہوگی مطلب کسی علاقے میں رہ رہا ہے ازان کی آواز سن رہا ہے مسجد ہے پاس میں اور وہ تو گھر ہی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں نہیں جاؤں گا میں بلا کسی عذر کے بغیر کسی معقول وجہ کے اگر عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بیمار ہے کوئی مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں لیکن بلا کسی عذر کے بلا کسی شرعی سبب کے وہ گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے اور مسجد میں جماعت ہو رہے اس کی نماز نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں مانی جائے گی تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے اس لئے اکیلے نماز پڑھنا ہی نیچے آپ نے اکیلے نماز پڑھا کیوں کس وجہ سے آپ نے اکیلے نماز پڑھ لیا اور اگر گلتی سے بھول چکے یعنی آپ کو یہ لگا کہ جماعت ہو گئی ہے اگر کسی کو ایسا لگا کہیں گلتی ہو گئی کسی علاقے میں کسی مسجد میں جاں کچھ گھڑی نہیں تھی ٹائم ٹیبل نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا مان لیجی ایسی جگہ آپ پہنچ گئے جہاں نمازوں کے اوقات نہیں لکھے ہوئی ہیں کوئی آدمی وہاں دیکھ نہیں رہا ہے اکیلے آپ پہنچ گئے کوئی آس پاس میں نہیں ایسے کچھ بھول چک ہو گئی آپ سے تو ایسی صورت میں بھی آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور یہ معاملہ دوبارہ نہ دھو رہا ہے کہ بے گئر جماعت کے آپ نماز پڑھنے ہیں تو اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو آپ جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھیں ان میں سے جو ایک نماز آپ نے پڑھئی ہے وہ نفل ہو جائے گی اور ایک سے فرض کی ادائی ہوگی تو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے یہ دھیان میں رکھیں بیلا عذر کے آپ جماعت نہیں ترکل سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ سب قدر کے رات میں رات بھر عبادت کرنا ضروری ہے کہ ایک دو تین گھنٹہ بھی عبادت کر کے سو سکتے ہیں اس کا تھوڑا جواب دیتے ہیں تو بہت مہربانی ہو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ شب قدر میں رات بھر عبادت کرنا ضروری ہے یا ایک دو گھنٹہ عبادت کر کے بھی سو سکتے ہیں جی بلکل ایک دو گھنٹہ عبادت کر کے بھی سو سکتے ہیں لیکن جتنا ہو سکتے جاگیں اور عبادت کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور شب قدر دیکھیں یہ شب قدر تو نہیں بولنا چاہیے اس کو تاک رات بولنا چاہیے کیونکہ شب قدر کون ہے ہمیں نہیں معلوم تو آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہوتی ہیں انہی میں سے کوئی ایک شب قدر ہوتی ہے تو آپ یہ کہیں کہ تاک راتوں میں ہم کتنا عبادت کریں تو کوشش کریں زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی جتنا ہو سکے لیکن اگر زیادہ آدمی عبادت نہیں کر سکتا تو اس سے بہتر ہے کہ سو جائے اگر آدمی کو اسے بیٹھے رہنا ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے لوگوں نے شاید گف شب کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سو جائے تو ایسا شریعت میں اس چیز کو واجب قرار نہیں دیا گیا ہے کہ آپ تاک راتوں میں رات بھر جاک کے عبادت کریں ایسا واجب نہیں جو کچھ ہے وہ سنت ہے مصطبی دیکھیں عشاء کی نماز ہے وہ تو فرض ہے اور فجر کی نماز وہ بھی فرض ہے اس کے بیچ میں جو آپ کو عبادت کرنی ہے یہ فرض نہیں ہے اچھا اس میں تراوی کی نماز بھی ہے یعنی عشاء اور فجر کی بیچ میں جو تراوی کی نماز ہے وہ بھی اپنے آپ میں بہت ہی اہم ہے بلکہ رمضان میں وہ سنت موقعہ ہے اس کے علاوہ آپ کے اوپر آپ جتنی عبادت کرنا چاہے کر سکتے ہیں جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی بہتر ہے تو اس میں سستی اور کاہلی کو در کرنا چاہیے کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ زیادہ زیادہ عبادت کریں اور عبادت کو چھوڑنے کا اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تلاش کھانا چاہیے یہ شیطان کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کسی مولی صاحب نے کہہ دیا کہ ضروری تھوڑی ہے رات بھر جا کے عبادت کرنا تو ضروری تھوڑی ہے سونا جا کے سونا بھی تو ضروری نہیں ہے شیطان ہمارے ذہن میں کیا بات ڈالتا ہے کہ رات بھر عبادت کرنا یا معلوم زیادہ عبادت کرنا یہ فرد تھوڑی ہے نہ فیل ہے تو بھائی جو جا کے آپ سو رہے ہیں تو کیا سونا فرض ہے گفشپ کرنا فرض ہے اس کی بھی تو کوئی حیثیت نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہے تو عبادت گرشے فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے سونے سے تو بہتر ہی ہے نا ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک آدمی عبادت کر رہا ہے تو اسے تو بہتر ہی ہے تو جہاں تک ہو سکے عبادت میں زندگی گزارنی چاہیے یہ تاقراتیں بار بار نہیں آتی ہیں بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں اس لئے ان کو گوانا نہیں چاہیے ہمیں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں یو ای سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ میں ایک ریڈی میٹ دکان جو کہ ہول سیل کی وہاں پہ کام کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے اکثر برانڈیٹ کمپنیوں کے کپڑے آتے ہیں جو کیسل میں اورجنل تو نہیں ہوتے ہیں وہ سب کاپی رہتی ہے اور یہ جو برانڈیٹ کمپنیوں جیسے مثلاً ایڈیڈاس ہے نائک وغیرہ پوما اس طرح کے آتے ہیں کپڑے تو کشمس بھی جو ہے ان کو بھی پتا ہے کہ اوریجنل نہیں ہے اور جو برانڈیٹ کمپنیاں ان کو بھی پتا ہے لوگ ہمارے نام سے بیچتے ہیں اور سستے بھی چکی رہتے ہیں یہ تو اس لئے لوگ یعنی کہ وہ لوگ یہ ڈیمان بھی کرتے ہیں ہمیں اس طرح کے برانڈیٹ نام کے کپڑے چاہیے تو ہمیں لا کے بیچنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو کمپنیوں کے جو چیکنگ وغیرہ والے ہیں تو وہ لوگ آکے کبھی کبھی چیک کرتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں تو اٹھا بھی رہ جاتے ہیں اکثر فائن بھی پڑتا ہے تو میرا یہ سوال دا کہ کیا اس طرح کے کپڑے ہم بیچ سکتے ہیں ہمارے لئے جائز ہے یا نہیں تو برائے مہربانی ہمارے رہنوائی فرمائے السلام علیکم مرحبت اللہ برکاتہ بھائی صاحب نے سوال کیا کسی دکان میں کپڑوں کی دکان میں کام کرتے ہیں اور برانڈ کسی کا چوری کرتے ہیں انہوں نے چوری کے لفظ استعمال نہیں کیا لیکن چوری ہی ہے دوسرے کا برانڈ چوری کر کے اپنے کپڑے پر لگانا اور اس نام سے دوسرے کپڑے بیچنا اور بھائی صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ چیکنگ ہوتی ہے پکڑ دھکڑ ہوتی ہے جو پکڑے جاتے ہیں جو ہے ان کی گرفت ہوتی ہے تو اتنا سب کچھ معاملہ ہے تو پھر سوال تو بنتا ہی نہیں ہے یہاں پہ کسی سے پوچھنے کا کسی حالیم سے مطلب اس کے ناجاز اور حرام انہوں میں تو کوئی شک ہی نہیں کسی شخص کا برانڈ ہے اور اس کو آپ چوری کر رہے ہیں اس کو آپ کاپی کر رہے ہیں اس لئے کی پبلک کی ڈیمانڈ ہے تو ان کے ڈیمانڈ کی بنیاد پر آپ کو کاپی کرتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں اور جس کا برانڈ ہے وہ شخص اس پر معاخضہ بھی کر رہا ہے اس پر راضی بھی نہیں ہے اور باقیتا پکڑا جانا پر گرفت ہوتی ہے تو اب اس میں جواز کی گنجائش کہاں لے جاتی ہے تو اس میں جواز کی کوئی گنجائش نہیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا نام صادق ہے اور میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں شیخ اس آیت کا تفصیل سے ترجمہ چاہیے تھا اس آیت میں فلاح پانے والی وہی جماعت ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے اج کل تو یہ تبلیغ جماعت والے اکام کرتے ہیں مطلب گاؤں گاؤں جا کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو اس آیت کا مطلب اس جماعت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یا کیا مجھے تھوڑا تفصیل سے اس کے بارے میں جان کری دیجئے یہ صادق بھائی ہیں اور انہوں نے ایک آیت بھیجی ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے آیت نمبر ایک سو چار اس میں اللہ فرماتا ہے والتکم منکم امتین یدعونا الالخیر ویأمرونا بالمعروف وینحونا عن المنکر والائکہم المفلحوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے بیش ایک جماعت ہونی چاہیے مسلمانوں کی بیش میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے ویأمرونا بالمعروف معروف کا نیکی کا اچھے کام کا حکم دے وینحونا عن المنکر اور منکر سے غلط بات سے روکے والائکہم المفلحوں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا اب بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جو تبلیغ جماعت ہے وہ اپنے اوپر اس آیت کو فٹ کرتی ہے تو دیکھئے اگر وہ لوگ اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے ان کی بہت بڑی نادانی ہے کیونکہ اس آیت کا ان کی کام سے ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے دور میں یہ تبلیغ جماعت تھی تو کیا اس آیت پہ نبی کے دور میں کسی نے عمل نہیں کیا تو اللہ بنا کے نہیں تو یہ تو بعد میں پیدا ہونے والی جماعت ہے اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کوئی جماعت نہیں تھی تبلیغی جو ان کا سیٹپ ہے جو ان کا طریقے کار ہے اس طریقے کار پر اور ان کے منحج پر ان کے طریقے پر کوئی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی یہ پہلی بات ہے ٹھیک ہے اس لئے اس آیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں دیکھئے ایک چیز یہ بھی ذکر ہے یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے بیچ میں ایک جماعت ہونے چاہیے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو یہ کام کرے اور ان کے کاموں میں ایک کام کیا ہے منکر سے روکیں سوال یہ ہے کہ کیا تبلیغیمات والے منکر سے روکتے ہیں پھر سب سے بڑا منکر شرک ہے کیا یہ شرک سے روکتے ہیں کیا یہ بدعہ سے روکتے ہیں اگر شرک اور بدعہ سے نہیں منا کرتے ہیں تو وہ اس آیت کی مزدہ کیسے ہو سکتے ہیں اس آیت میں تو بہت واضح طور پر ہے ینہونہ علین منکر جو منکر سے روکتے ہیں یہ لوگ منکر سے روکتے ہیں سب سے بڑا منکر شرک ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور اس کے بعد سب سے بہترین چیز بدعہ ہے شر الاموری محدساتوہ سب سے بہترین بات دین میں ایجاد کردہ نئی نئی چیزیں ہیں تو اگر کوئی جماعت شرک سے لوگوں کو نہیں روک رہی ہے بدعہ سے نہیں روک رہی ہے تو اس کا عیسیٰ سے کیا تعلق ہو سکتا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اور حقیقت میں اس آیت کے جو سب سے آدم اصداق لوگ ہیں وہ علماء ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والتکم منکم اممہ کہ تمہارے بیچ ایک جماعت ہوئی چاہیے مطلب کیا ہے کہ یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں بتایا رہی ہے اور دعوت کا کام اصل میں یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یعنی ایک مسلمان جس کے پاس شریعت کا جو بھی علم ہے یعنی اقدم مضبوط علم اتفاق علم استحادی مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس کو معلوم حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے غلو اللہ کی بات نہیں کرنی چاہیے جو متفق علیہ عمر ہے اس کو معلوم ہے تو اب اگر وہ کہیں بھی اڑتا بیٹھتا ہے چلتا فیٹتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے لیکن یہاں کہا جا رہا ہے ایک خاص جماعت کے بارے میں تو اس خاص جماعت سے اگر سب سے اولین کوئی جماعت مراد ہو سب کی دو وہ علماء کی جماعت ہے حصہ مراد کون ہے علماء یہ تبلیغ جماعت میں تو اکثر جاہل لوگ ہوتے ہیں علماء ہوتے ہی نہیں تو یہ علماء کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں ایک جماعت ہو رہی ہے تبلیغ کرنا تو سب کی ذمہ داری ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں تابین کے دور میں تبلیغ کا طریقہ کیا تھا بھئی چلتے وڑتے بیٹھتے جہاں بھی جاتے تھے تبلیغ کرتے لوگوں بتاتے تھے یہ تین دن کا تیس دن کا چالیس دن کا کورس تھوڑی ہوتا تبلیغ کے مات کا تو لائف ٹائم ذمہ داری ہے بھئی کچھ لوگ تین دن کی ٹولی میں جاتے ہیں تبلیغ کر کے آتے ہیں اور سوتے ہیں کہ ہم نے تبلیغ کیا باقی تم لوگوں نے تبلیغ کیا بھئی تبلیغ کرنا یہ تین دن کا یا ایک مہینے کا یا چالیس دن کا کورس نہیں ہے بلکہ یہ تو زندگی بھر کی ڈیوٹی ہے لائف ٹائم ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا لائف ٹائم یعنی جب سے آپ مکلف ہوئے تب سے لے کر آخری سانس تک تبلیغ کریں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے ایک نوجوان آیا دیکھنے کے لیے جانے لگا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہا کہ اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ پھر کہا کہ اپنا کپڑا اٹھا لے اس کا کپڑا ٹکنی سے نیچے تھا اس میں تیرے رب کا تقوی ہے اور تیرا کپڑا بھی اس سے صاف ہوگا تو دیکھیں آخری سانس چل رہی تھی زندگی کے آخری موڑ پر تھے اور وہاں بھی تبلیغ اور منکر سے روکنا بند نہیں کیا انہوں نے اس کو کہتے ہیں تبلیغ بھائی کہ مکلف ہونے کے بعد آخری سانس تک آپ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی شروع کریں عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے وہ نماز کی تاقید کر رہے تھے اچھائی کا حکم دے رہے تھے نماز نماز اور برائی سے روک رہے تھے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک شخص کو دیکھا ٹکنی سے چکڑا ہے کہا اوپر کر لو تو اچھی چیز کا حکم دے رہے ہیں بری چیز سے روک رہے ہیں یہ زندگی بھر کی ڈیوٹی ہے لیکن یہ آیت جو لوگ کوڈ کرتے ہیں کہ ہم اس سے مراد ہی یہ غلط بات ہے اس سے اگر کوئی جماعت مراد ہو سکتی ہے سب سے اولین پہلے نمبر پہ تو وہ علماء اور تفسیر ابن کسیر دیکھیں بڑی ہی معروف کتاب ہے تفسیر ابن کسیر میں کیا ہے یعنی المجاہدین والعلماء اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں مجاہدین اور علماء مجاہدین جو باقعدہ اسلامی حکومت میں جو ہوا کرتے تھے وہ مراد ہیں مجاہدین یہ آج کچھ لوگ تبلیغ کر کے یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں مجاہدہ اور وہ کہے کے پھر اپنے آپ کو مجاہدین والی آیت میں بھی جا کے فرک کر دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑی بھولین کی تو یہ مجاہدین اور علماء مجاہدین جو سردوں پہ لڑتے تھے وہ اور علماء اور علماء مراد ہیں تو دیکھئے علماء کا تذکرہ یہاں پہ ہے تو یہ علماء سے متعلق چیز ہے اس کو لے جا کے جاہلوں کے ساتھ بھیڑا دینا یہ تو بہت ہی عجیب و غریبات ہے اور یہ بھی دیکھئے نا اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی تم اس سے ایک جماعت ہونے چاہئے یہ تبلیغ یہ تو سب کے ذمہ داری ہے اور یہاں ایک جماعت کی بات کیا رہی ہے ایک خاص جماعت پہ کوئی بڑی ذمہ داری والی بات کیا رہی ہے ظاہر ہے کہ اس سے مراد علماء ہی ہیں اور دوسری آیت میں دیکھئے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے ہوتی ہے سورہ توبہ سورہ نو آیت 122 میں دیکھئے اللہ فرماتا ہے کہ کہ یہ ہر طرح کے لوگوں میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین میں تفقہ حاصل کریں تو ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے جو دین میں تفقہ حاصل کریں اور اپنی قوم کے پاس آئیں تو ان کو درائیں ان کو سکھائیں ان کو بتائیں تو ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے تو ایک گروہ سمرا بھی علماء کی گروہ ہو سکتا ہے تو اس سے علماء مراد ہیں خائم خائم لوگ کو اپنے اوپر یہ آیت فٹ نہیں کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخرین پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بھی سوالات ہوں اور آپ سوالات پوچھنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوال بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کریں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں مصول ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ کیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتاوی بتانے کی کوشش کریں ان جیزوں کے ریایت کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آب تک پہنچا ہے ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پوریگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جو بات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں